24 گھنٹے کے بعد خلے کمپ اور کجپ ہائیوے یہ کسان اندولن سے جوڑی اہم خبر کجپ اور کمپ پر بحانوں کی آواز آہی ایک بار پھر سے شروع کہ جان کر دیدیں ہاں کسانوں کی اوٹھے جام لگایا گیا تھا 24 گھنٹے کا اجام تھا کسانوں نے کمپ کجپ کو جام مقت کیا ہے اور جان کر دیدیں کہ 24 گھنٹے تک کسانوں نے کمپ کجپ پر جام لگایا تھا اور جو وقت ہے وہ آتھ مجھے ختم ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ 24 گھنٹے بعد کمپ اور کجپ ہائیوے کھل چکے ہیں کسان یہاں سے ہٹ چکے ہیں واپس اپنے گاؤں کی اور لوٹنا شروع کر چکے ہیں آوازہی باہنوں کی یہاں دوبارہ سے سوچارو روب سے شروع ہو چکے ہیں کسانوں نے کمپ کجپ تو کھول دیا ہے 24 گھنٹے تک کسانوں نے یہاں کمپ کجپ پر جام لگایا تھا اور جو وقت تھا صبح 8 بجے سماپت ہو گیا جس کے بعد کسانوں نے کجپ کمپ کو کھول دیا یہاں سے تمام کسان جام کو کھولنے کے بعد اپنے گرام اکھٹری اپنے کھیتوں کے اور لوٹنا شروع کر چکے ہیں اور یہ جام نکت کر دیا ہے کمپ کجپ اور اس کے بعد یہاں لگاتار بہانوں کی آوازہی جواری ہے 24 گھنٹے بعد کمپ اور کجپ ہائیوے کھولے اور کسان یہاں جام لگائے ہوئے تھے 24 گھنٹوں سے یہاں کسان درچے ہوئے نظر آ رہے تھے اور یہ سویخت کسان مورچا کی اور سے تیر رنمیتی کے تحت کسانوں نے یہاں کجپ کمپ کو جام کیا تھا اور فیلحال وقت پورا ہو گیا ہے اور فیلحال کمپ اور کجپ ہائیوے جام مکت ہو گیا ہے کسان یہاں جو رٹے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ واپس اپنے گھر لوٹنا شروع کر چکے ہیں ایک بھر سے یہاں کمپ اور کجپ پر بہانوں کی آوازہی شروع ہو گئی ہے سوچارو روپ سے یہاں بہانوں کی آوازہی شروع ہو چکی ہے بہانوں کا آنا جانا یہاں شروع ہو چکا ہے سوچارو روپ سے یہاں تمام یافعات اور پریبہان ویوستہیں دیکھے جا رہی ہیں تو ایسے میں یہاں 24 گھنٹے بعد کمپ اور کجپ ہائیوے کھل چکا آوازہی جاری ہے کسان یہاں 24 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے ڈٹے ہوئے تھے اور اسے بیچ یہاں جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے جام کا ٹھیک ویسے ہی کسان کمپ اور کجپ کو جام مکت کر دیتے واپس اپنے گاؤں راہ مکشیتر اور اپنے کھیتوں کی اولوڑنا شروع کر چکے ہیں تو یہاں 24 گھنٹے بعد کھلے کمپ اور کجپ ہائیوے کسان یہاں ڈٹے ہوئے نظر آئے تصویریں بھی سانچا کر رہے ہیں اس دوران کے تصویریں جب کسان یہاں کجپ اور کمپ پر ڈٹے ہوئے تھے آم دونوں رت کسانوں کی ایک ہی بانگے تینو کرشی کانونوں کو جلد سے جلد رد کیا جاتا ہے حالانکہ کینت سرکار یہی کہنا ہے کہ وہ ان تینو کرشی کانونوں کو رد نہیں کرسکتے لیکن سنچودہ ضرور کرسکتے ہیں جن جن بندوں پر کسانوں کی شنکائیں ہیں جن جن بندوں پر کسانوں کو سنکोچ ہے ان بندوں کو دوبارہ سدھارا جاسکتا ہے سدھار کی تمام پرکریہ ایکل رکیوں سے کی جاسکتی ہے جیسا کہ تین کرشی کانونوں کا جو ویرود ہو رہا ہے اس کو لے کر مدنظر رکھتے ہوئے کہ شانوں نے جو چوبیس گھنٹے کا کی ایم پی کو بند کیا تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بلدیو سرشاہ ہیں باتچیت کر لیتے ہیں کیسا سفر رہا جی چوبیس گھنٹے کا جیسے آپ نے کی ایم پی کو بند کیا تھا پورن سفر اور شانت میرا جو ہم چاہتے تھے وہی ہوا لوگوں نے پورن سہیوگ دیا اور آنے جانے والے نے بھی کسی میں اس میں بادہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی وہ بھی ان کی خوشی بھی ہمارے ساتھ تھی کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں اگلی رنڈیتی کیا رہنے والی ہے اگلی رنڈیتی جیسے تیرہ تاریخ کو جو کہ کھالسے کا جنب دن آ رہا ہے بساکھی کا تو ہار آ رہا ہے کھالسہ ساجنہ دیو سرشاہ ہم اس کو مناتے ہیں تو وہ بھی آ رہا ہے وہ بھی منائے جائے گا اور چادہ تاریخ کو ڈاکٹر امید کر کے جو جنتی آ رہی ہے وہ بھی منائے جائے گی اس کے بعد ایک مائے کو جو ہے مزدور دیفشی میں آ جا رہا ہے اس کے بعد جو کہ سنسد ملکے جانے کا پروڈرام ہے کیسے جانا ہے کیسے جانا اس کے بارے بھی بھی سترہ تریقہ ہمارے میٹنگ ہے اس میٹنگ میں پیسل لیا جائے گا آگے پروڈرام ملکے تیج سے تیج ہوگے 14 تاریخ کو مکھے منتری پہنچ رہے رائی ویدان سباز ہیتر میں ہم بیڑ کر جنتی کو منانے کے لئے دیکھیں بلکل پوائنٹ ہے ہم منا رہے ہیں لیکن جو مکھے منتری آ رہے ہیں یہ تو ایک ڈرام میں کر رہے ہیں ان کا ترکٹر میں کچھ سبندی نہیں ہے اور یہ تو اسے سبداحان کوئی الگنا کر رہے ہیں ہم جو منا رہے ہیں وہ سبداحان دیفش بچاؤ ملکے سبداحان بچاؤ کسان بچاؤ ملکے سبداحان کی یہ الگنا کر رہے ہیں جیسے کہ جی کرشی کنو جو لائے ہیں انہوں نے سبداحان کی الگنا کی ہے کیونکہ ان کے ادھگار کتر میں نہیں تھے وہ سبوں کا ادھگار تھا انہوں نے سبوں کے ادھگار پر ڈاکہ مارا ہے سبداحان کی الگنا کی ہے ان کو کیا حق ہے کہ ڈاکٹر لے پھر بھی جی کر یہ مناتے ہیں تو میں کسانوں کو یہ اپیل کروں گا کہ ان کا کالے جھنڈوں سے ملکے جو ہے وہ بروک کیا جائے لیکن ایسی کوئی اپنے گھٹنا نہیں باپنے چاہیے جیسے یہ کہیں کہ کسانوں نے ڈاکٹر امبید کار جنتی منانے کے سمیں بادہ ڈالا سنسد گیرہ ہوگی کیا بات ہے وہ تو دیکھیں ہماری میٹنگ میں تاہہ ہوگا ہم جانے کی تیاری کا رہا ہے مارچ کی ہوگا کیسے ہوگا کیسے نہیں وہ میٹنگ میں تاہہ دیکھیں جیسے بلدیو سرشاں نے صاف کیا ہے کہ جو چوبیس گھنٹے کا جو کیمپی بند تھا وہ بلکل سفل رہا ہے اور چودہ داریک کو جو مکھے منتری پہنچ رہے ہیں ان کا پوراں طریقے سے ویروض ہو سکتا ہے لاجپت حریانہ نو سونیپت شکریہ کے لئے روک کر لیتے ہیں سونیپت سے سماد آتا لاجپت کی اور لاجپت ذرا بتائیں کہ یہاں کسانوں کے اسے کیا پرتکریہ ہیں جی بلکل دیکھیں اگر بات کرے تو جو کیمپی کیجی پی ہے کسان نیتاؤں سے ہم نے بات کیتی تو جو ساف کیا کی جو سفل رہا ہے لیکن جو گامی جو پروگرام ہے ان کی بھی بات سامنے آئی کیونکہ جو سب سے بڑا پروگرام ہے جو بیٹھ کر جینتی ہے جو چودہ تاریخ کا جو سمعہ رکھا گیا ہے مکھے منتری جو پہنچیں گے اور اس کو لے کر چودہ تاریخ کو جو رائی ویدان سبا چیتر میں گاؤں بڑھولی میں جو مکھے منتری پہنچیں گے تو ان کا پوراں طریقے سے ویرود کیا جائے گا کالے جھنڈوں کے ساتھ ویرود کیا جائے گا تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کوئی بڑی رن نیتی بن سکتی ہے لگاتار جو ہے کسان سبھی ایک ہٹا ہو کر جو اپنے اپنے دھرنے پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پہنچ چکے ہیں کہ کی ایم پی کی جی پی بلکل کھالی ہو چکا ہے کی ایم پی کی جی پی گا کیونکہ آپ فض سکتے ہیں ایسا ہی جو ہے پھر سے دوبارہ ہریانے لیوز کی جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ جو سفر جو ہے جن کو کی ایم پی کی جی پی سفر تیہ کرنا ہے وہ پوراں طریقے سے صاف ہو چکا ہے کھل چکا ہے اب اس کا سفر تیہ کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو کافی رن نیتیاں ہیں جو مضبوط کرتے ہوئے جیسے سنسد گراؤ ہے اس کے بھی بات سامنے آئے کہ جل سے جل اس پر جو تاریخ رکھی جائے گی اور میٹنگ ہوگی اس میں ہی آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سی تاریخ ہوگی سنسد گراؤ گی لاجپیس یہاں کسان چوبیس گھنٹے سے لگاتا ڈٹے ہوئے تھے اور جس طرح سے آٹھ بجے کا وقت آج نردھائیت کیا گیا تھا تو آج بجے کے وقت کے بعد کسان کیا خود ہی یہاں سے اٹھنا شروع کر چکے تھے پرشاستان کی اور سے کسانوں کو یہاں سے اٹھایا گیا جام کھلوایا گیا جی بلکل دیکھئے جو کسان ہے وہ اپنے آپ ہی ہوتھ گئے تھے کسانوں نے جو سمعہ رکھی تھی وہ کہیں نہ کہیں جو آٹھ بجے کا جو سمعہ رکھایا گیا تھا آٹھ ہی بجے خود ہی کسان اٹھ گئے تھے تیسی پرشاستان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور کوئی پریشان کرنے بھی نہیں آیا نہ کوئی اٹھانے آیا کہ ایسان خود ہی اپنے درنوں پر اٹھ کر خود ہی چلے گئی اور فیلحال یہاں بہروں کی آوازہ ہی شروع ہو چکی ہے لاجپیت اور اسے پیچ یہاں پرشاستانی رکم لے کی کیا مستیدی ہے جی بلکل دیکھئے پرشاستان بلکل کھانا پورکی کے لیے جرور ڈوٹی لگائی گئی تھی لیکن جو وہاں وہ آنا جانا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ شاستان کی جیسے جنبیواری بنتی تھی جو ملازم لگائی گئے تھے وہ پہنچ چکے ہیں قریب 15 سے 20 جو ملازم ہیں وہ جرور ڈوٹی پر ہیں تاکہ کوئی جو لوگ ہیں یاتری ہیں جن کو جانے میں کوئی دکت نہ آئے اس لیے پرشاستان کی طرف سے ڈوٹی ضرور لگائی گئی ہے چلے بہت شکریہ لاجپت تمام جانکاری کے لیے روک کر لیتے بہادروگڑ کیوں اور سمادہ پرمین دھنکھر ہم ایسا جڑ چکے ہیں پرمین آپ بھی اپنے ایک شیطر کا حال بتائیں بتائیں کہ یہاں کیا تصویر دیکھنے کو ملے کیونکہ کسانوں نے کی ایم پی کے جی پی جو جام کرنے کی بات کہی تھی وہ وقت مابت ہو چکا ہے اور بہنوں کے آوازہ ہی بھی شروع ہو چکے یہاں کیا تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جس ہونی اب بہادروگڑ میں بھی کئی ایم پی کو کھالی کر جیا گیا ہے سوی آٹھ بجتے ہی کسانوں نے اپنے تمبو اٹھائٹ اکھار کر واپس ٹریکٹر ٹولیوں میں بھر لیا اور واپس ٹریکٹر ٹولیوں بیٹھ کر تکری بوٹر کے جو مکھے درنازت جہاں ان کی ٹریکٹر ٹولیاں ہیں یہاں ان کی چوپڑیاں ہیں وہاں بھر کسان چلے گئے ہیں کسانوں نے ساتھوں پر ہی کہا کہ یہ سانکھیں دیکھتا پہلے کچھ بھی گھنٹے کے لئے جام کیا اور چھو بھی گھنٹے کے لئے جام کیا سارا کا سارا یہ پورا جو پروسس جو کسان اپنا رہے ہیں وہ اس لئے کہ تینوں کچھے قانون کسانوں کو منظور نہیں اس کو لے کر گیا دور کی باتشیت بڑی ہے یہ دروازے کھولنے کی مانگ بار بار کسان کسان بھی چاہتا ہے کہ سموات سے سمواتھان نکلے گا اور اسی سمواتھان کی تلاش میں کی ایم پی کو جام کیا گیا تھا کی ایم پی کو جام کرنے کی جو میارٹ پوری ہوتے ہی تورن پربھاو سے آٹھ تیچے ہی بجے کسان واپس اپنے ٹیکٹر ٹولیوں کی طرف پڑھ چلے ہیں موکشتر راستن کی طرف پڑھ چلے ہیں جی اسے بیچ پربین اگر یہاں اکشیتروں کے کسانوں کے بات دیکھے گیہوں کی فصل کی کٹائی بھی جاری ہے تو کیا اس سے کسان اندولن پر کسی طرح کا اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے گیہوں کی کٹائی کا سمیہ ہے اس لئے جو کسان گیہوں اور کنک پنجاب میں کنک بولتے ہیں ہریانا میں گیہوں بولتے ہیں وہ کسان واپس بھی گئے ہیں لیکن کسان نیتاؤں کا اسطاف کہنا کہ جیسے ان کی کٹائی پوری ہوگی وہ واپس دھرناسکلوں کی طرف لوت آئیں گے ہریانا کے کسانوں کی سنکھیا کافی کم ہے پنجاب کے کسانوں کی سنکھیا بھی کافی کم ہے ٹیکٹر ٹولیوں کی سنکھیا بھی کم ہوئی ہے لیکن جو ٹرولی جاتی ہے اس کے جگہ جو اپڑی تیار ہو جاتی ہے پہلے ہی اس کے بعد وہ ٹرولی میں ہاتھے روانہ ہوتی ہے لگ بک مہینہ پر گئے ہوں کی کٹائی کا اسیزن چلنا ہے اس کے ترنت پاس جو مئی میں سنسد مارس کی کال دی ہے وہ یہی سوچ سمجھ کر دی ہے تب تک کسان کا گئے ہوں کٹ کر منڈیوں میں آ جائے گا اس کے گھروں میں آ جائے گا اور اس کے بعد کسان واپس سلمورچوں پر جھگ جائیں گے اور بھیڑوں کی جانوں کی بڑھے گی اسی کے وزہ کو دیکھتے ہوئے مہین میں سنسد مارس کا اعلان کیا گیا ہے جی پرویر یہاں بہانوں کی آوازہ ہی شروع ہو چکے ہیں تو ایسے میں کیا پرشاسن کی یہاں پر مستعدی مانے ہیں سونیا پرشاسن کی مستعدی تو کل بھی تھی لیکن پرشاسن مستعد در رکھتے ہیں کوئی حساسات میں کاروائی نہ ہوں اگر انکات میں کاروائی ہوتی ہے عام جن کی سرکاری سمپسی کا نقصان ہوتا تو پرشاسن اس کو روکنے کے لئے تطور تھا آج جو پرشاسن کے عدیقاری اور پولیسپل موقع پر موجود تھا لیکن جیسے ہی کسان اٹھ کر اب واپس اپنا درہنس پل کے در بڑے پرشاسنے کے عدیقاری بھی تو واپس اپنے اپنے دیوٹیوں پر کلے گئے ہیں اور پوز پرشاسنے کا عدیقاری وہاں پر کئی ایم پی پر یاد آئیس کو سامانے بنانے کے لئے موقع پر موجود تھے ہیں چلے بہت شکریہ پر بین تمام جانکارے کے لئے تو یہاں کسانوں نے کیجی پی کی ایم پی پر چوبیس گھنٹے کا جام لگایا تھا جو کہ اب کھل چکا ہے بانو کی آوازائے سو چاروں روپ سے یہاں پر ہو رہی ہے